موسیقی کنچورمنٹ بورڈ انتخابات میں کامیابی پر لیگی قیادت کو جو شہباز شریف اور مریم نواز کے خواجہ عمران نصیب کو مبارک بات کہا زندہ دلان الہور نے اپنے بورڈ کی طاقت سے جالی تبدیلی کو رت کر دیا ملک میں آئندہ سمارٹ نہیں مکمل نصاب پڑھایا جائے گا اور اس کے مطابق انتہانات لیے جائے گے ویفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود نے باہر سے کر دیا نیا تعلیمی سال بائیس اگس کو شروع ہوگا ملک میں آٹا چینی اور کپاس درامت ہو رہی ہے پاکستان مسلم نگنون کی ترجمان مریم ورمزیب کہتی ہے عمران معافیہ نے گندوں کی درامت کے ذریعے ارب اور روپے قوم کی جیب سے چھوڑا دیئے مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوئی کسان سے ریٹیلی ترکیمتوں کا تاہیم کر رہے ہیں وزیر خزانت شکر کریم کہتے ہیں احساس پروگرام کا ڈیٹا آ گیا آٹی جینی کے لیے کیش ٹارٹیٹرک سبسلی دیں گے آہدہ چند روز میں آٹے کی قیمت میں کمی ہوگی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کازہ رہی پیداوار اور ملکی ترقی میں کردار سیفر ہے وفاقی وزیر پاروخ حبیب کہتے ہیں اپوزیشن نے منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنٹس بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا پی ڈی ایم نے آنکھوں پر صرف این آروں کی پٹی بان رکھی ہے نیب وہ ادارہ ہے جو خود قابل احتساب ہے شاہد خاکانہ باسی کہتے ہیں چور میں نیب کی عمر چھہتر سال ہو چکی لیکن حکومت کے لیے ان کی کارکردگی اچھی ہے میڈیا کو بابند کرنے کے لیے قانون بنائے جائیں تو دنیا اس بائے میں کیا کہے گی اپوزیشن نے پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑائیں ان کا اخلاق سے دیرا یہ روایہ قابل مضمت ہے وزیرالہ پنجاب عثمان بزدان کہتے ہیں سیاسی مقالفین کی قسمت میں رونا لکھا ہے یہ آئندہ بھی روتے رہیں گے وفاقی حکومت کا کرونا ویکسین آ لگوانے والے شہریوں کے لیے پابندیاں سخت کرنے کا اعلان سدھومر کہتے ہیں ویکسینیشن آ لگوانے والے شہریوں کے لیے آہستہ آہستہ پابندیاں بڑھاتے چلے جائیں گے ایسے افرانس دوسروں کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں اور پاکستانی رویہ مسلسل ادم استحقام کا شکار امریکی ڈالر نوے پیسے اضافے کے ساتھ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ڈالر کی نئی قیمت ایک سو چاسٹھ روپے نن آرمی پیسے ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوہینو سٹوڈیو سے میں ہوں سونیا شیر ہیرلائنز آپ جان چکے خبروں کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں الیکشن کمیشن نے وفاقی بزراء کے الزامات پر برہمی کا اظہار کر دیا وفاقی بزراء کے الزامات پر چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں جلاس ہوا جس میں ممبران اور الیکشن کمیشن حکام نے شرکت کی میٹنگ میں ایوان صدر قائمہ کمیٹی جلاس میں پیش آنے والے واقعات پر بریفنگ دی گئی الیکشن کمیشن نے وفاقی بزراء کے الزامات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے الزامات بمنیاد اور ناکابل قبول ہے کنچورنمنٹ بورڈ کے انتخابات میں کامیابی پرلیگی کا احطت کی جانب سے مبارک بات دینے کا سلسلہ جاری ہے مسلمین نون کے صدر شہباز شریف اور مریم نواز کے اخواجہ امران نظیر کو مبارک بات شہباز شریف نے کہا کہ آپ کی ٹیم کی شاندہ کا کردگی کے باعث اللہ تعالیٰ نے نون لیگ کو کامیابی سے ہمکناہ کیا آپ اور آپ کی پوری ٹیم کو اس کامیابی پر مبارک بات دیتا ہوں مریم نواز نے کہا کہ زندہ دلان لاہور نے اپنے ووٹ کی طاقت سے جاری تبدیلی کو رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم کامیابی عطا کی نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں آپ کی ٹیم نے اس کامیابی میں اہم کردہ ردہ کیا پوری ٹیم کو اس کامیابی پر مبارک بات دیتی ہوں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ ملک میں آئندہ مکمل نصاف پڑھایا جائے گا اور اس کے مطابق امتحانات لے جائیں گے حکومت نے دسویں اور بارویں کلاس کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ فیل ہونے والے طلبہ کو ریالتی 33 نمبرز دے کر پاس کیا جائے گا کرونا صورتحال کے باعث دوبارہ فور انتحانات ممکن نہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے انتحانات سال میں دو بار ہوں گے انتحانات کو سپلیمنٹری انتحانات کا نام دیا جائے گا تمام صوبے پریکٹیکل میں پچانس فیصد گریس مارکس لیں گے اور پچانس فیصد مارکس تھیوری کی بنیاد پر اٹھ دیے جائیں گے پاکستان مسلمی قنون کی ترجمان مریم ورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران مافیا نے گندوں کی درامت کے ذریعے اربو روپے قوم کی جیب سے چران گئے اپنے بیان میں مریم ورنگزیب نے کہا کہ بدقسمتی ہے کہ آج ملک میں آٹھا چینی اور کپاس درامت ہو رہی ہے عمران مافیا کی خوش قسمتی ہے کہ ملک ساری درامتات عمران خان کے ایٹی ایمز کر رہے ہیں مریم ورنگزیب نے کہا کہ حکومت نے مہنگی قیمت پر ایک لاکھ بیس ہزار ٹن گندوں درامت کی منظوری دے دی چینی اور الین جی کی ڈکیٹی کے بعد گندوں خریداری کی مہنگی ڈیل میں ایک اور دہاڑی لگا گئی ہے شوکت ارین کا کہنا ہے کہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوئی ہے کسان سے ریٹیلرز تک قیمتوں کا تاہین کر رہے ہیں احساس پروگرام کا ڈیٹا آ گیا آٹھے چینی کے لیے کیش ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے آئندہ چند روز میں آٹھے کی قیمت میں کمی ہوگی شوکت ارین نے کہا کہ کرونا سے سپلائی چین بھی متاثر ہوئی کرونا وبا میں پروڈکشن کام اور ٹرانسپورٹیشن بھی بند ہوئی ماضی میں زراد کے شعبے پر توجہ نہیں دی گئی آٹھا گھی چینی دانوں پر کیش ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے اس بارڈ کابل گیس اور بجلی پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے تھے فروغ حبیب نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا زرعی پیداوار اور ملکی ترقی میں کردان سفر ہے انہوں نے لانڈرنگ اور جالی ایکاؤنٹس بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا پی ڈی ایم میں آنکھوں پر صرف این آر او کی پٹی باندھی ہوئی ہے معامل خصوصی فروغ حبیب نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی آمدر میں اضافہ ہوا وزیراعظم ملک کی دولت بڑھانے کی بات کرتے ہیں کسی صورت گناہ فروشی کی اجازت نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے اپنے مسائل ہیں ان کا مسئلہ این آر او ہے بلاور اور مریم کہتے تھے لاؤ ڈاؤن کر دیں کوئی بندہ مر گیا تو ایف آئی آر امران خان پر کٹے گی فرق حبیب کا کہنا تھا کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھانہ تک قیمتوں میں عامی سطح پر اضافہ نہیں ہوا کرونا وبا کے دوران شیپننگ اور لاجسٹک کانسٹ میں اضافہ ہوا ہے آج ایک ہزار ارب روپے کے منصوبے کمرشل اور ہاؤسنگ منظور کیے گئے ہیں متوسط طبقے کے لیے کامیاب جوان پروگرام بہت اہم ہے کام آمدن والے متوسط طبقے کے لیے اپنا گھر سکیم لائے شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ نیب وہ ادارہ ہے جو خود کفیل احتساب ہے چیرمن نیب کی عمر 76 سال ہو گئی ہے لیکن حکومت کے لیے ان کی کار کردگی اچھی ہے میڈیا کو پابند کرنے کے لیے کانون بنایا جائیں گے تو دنیا اس بارے میں کیا کہے گی پاکستان مسلم نیگنون کے رہنما شاہد خاکان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو ٹرمنل لگانے پر ہمارے خلاف کیس چلا اس سے پاکستان 33 فیصد زیادہ فائدہ اٹھا سکتا تھا مگر اس کیس کی وجہ سے وہ فائدہ پاکستان کو نہیں مل سکا تازہ ترین سکینڈل ملک میں ایک گندم کا ہے حکومت سے متعلق نیب نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے ایک دن یہ حقائق بھی سامنے آئیں گے کہ نیب کیوں خاموش تھا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑائیں ان کا اخلاق سے گرا یہ رویہ قابل مضمت ہے سیاسی مقالفین کی قسمت میں رونا لکھا ہے یا آئندہ بھی روتے رہیں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر مملکت ڈاکٹر آنفلوی کا پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب قومی اتحاد اور اتجہتی کا مظہر ہے پارلیمنٹ کے تین سال مکمل ہونے پر صدر مملکت نے اپنے خطاب میں عوامی اومنگوں کی ترجمانی کی عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے غیر پارلیمانی اور غیر جمہوری رویہ کا مظاہرہ کیا صدر مملکت کے خطاب کے دوران شور مچا کر اپوزیشن اناثر نے اخلاقی دیوال یہ پن کا ثبوت دیا وفاقی حقومت نے کرونا ویچسین نالگوانے والے شہریوں پر سک پابندیوں کا اعلان کر دیا آسد امر کہتے ہیں ویچسین نالگوانے والے شہریوں کے لیے آہستہ آہستہ پابندیاں بڑھاتے چل جائیں گے ایسے افراد دوسروں کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ بڑے شہروں میں پندرہ سال سے زائد عمر کی چانس فیصد آبادی ہے جسے مکمل طور پر ویکسینیٹڈ کرنا ہے یہ حدف حاصل کر لیں تو سبتمبر کے آخر میں بندشوں میں مزید کمی کریں گے چار سے پندرہ سبتمبر تک کرونا سے زیادہ متاثرہ چوبیس ازلام بندش لگائی تھی ان میں سے اٹھارہ ازلام صورتحال میں بہتری آئی ہے جہاں پابندیاں ختم کر رہے ہیں امریکی ڈالر نے ملک میں تمام پچھلے ریکارڈز توڑ ڈالے اور تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹرنیٹ مارکٹ میں ڈالر نوے پیسے اضافے کے ساتھ ایک سو اٹھ سٹھ روپے ننانوے پیسے کا ہو گیا سمنگ در پار مکیم پاکستانیوں کے جانب سے ترسلات زرقی آمد کا حجم دس سان کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے باوجود روپیہ مسلسل عدم استقام کا شکار ہے بیرونی ادائیگیوں بھرتی ہوئی درامدان نے روپیہ کو کمزور کر رکھا جبکہ معاشری مستقبل کے باہرے میں غیر یقینی صورتحال سے بھی ڈالر کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے آئی جی پنجاب کا قبضہ معافیہ عدالتی مفرور اور اشتہاری ملزمان سمیت جرائم پیشہ ناصر کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا ہو مصوبے کے تمام آر پی اوز سی سی پی اوز اور ڈی پی اوز کو آئی جی پنجاب کی جانب سے مراصلہ بھیجوا دیا گیا ہے راو سردار علی خان کا کہنا تھا کہ سرکاریوں نیجری ملاق پر قبضہ کرنے والے مافیہز بدماشوں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف بھی زیرو ٹالرنس کے تحت کاروائیاں کی جائیں گی بدنامی زمان اشتہاریوں اور عدالتوں مفرور ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے جدید ٹکنالوجی سمیت تمام مسائل کو بروے کار لیا جائے آئی جی پنجاب کے تمام ازلا میں ہونے والی پولیس کاروائیوں کی ہفتہ وار ریپورٹس بقائدگی سے سی سی پی اوز کو ارسان کرنے کی ہیدار راو سردار نے مزید کہا کہ سمار تشمہ ناناثر کی ریلوے ڈی ایس آفیس لاہور میں بطور جویئین انجینئر تائنات آفیسر پر جان سازی کیس میں الزامات ثابت مقدمہ درستہ حال گرفتار نہ کیا جا سکا ریلوے پولیس چواہد کے باوجود کاروائی کرنے سے گریزہ عوامی حلقوں کے جانب سے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم سواتی اور آئی جی ریلوے انام گنی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے کرائم ریپورٹر علی حسن سے جی علی حسن تفصیلات بتائیے گا جی بلکل فرید احمد جو کے چیپ ایس اینڈ سی ریلوے ہیڈ کوارٹر آفیس میں تائنات ہے اس کے خلاف جب بی اینڈ ون ریلوے ڈی ایس آفیس لاہور میں بطور ڈویزن انجینئر تائنات تھا اس پر اضرامات ثابت ہونے پر زمینی اور نامزد ہونے کے باوجود گرفتہ اب نہ کیا جاتے گا ریلوے پرویز عرصہ گیارہ سال گزر جانے کے باوجود سپلیمنٹری چلان عدالت میں جمع نہیں کروا رہی لاہور پاکستان ریلوے برکرز یونین لاہور کے سینئر ناپ صدر اجاز احمد قریشی نے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے ملازمین کے درینہ مطالبات فوری طور پر منظور کیا جائیں اور اس حوالے سے جاری کردہ چارٹر اور بیمانٹ پر سو فیصد عمل درامت یقینی بنایا جائے وزیر اضم عمران خان وزیر ریلوے آزم سواتی ایڈیٹر جنرل پاکستان اور آئی جی ریلوے سمیت ڈیکر اکرام کو بجوائی گیرد ترخواستوں میں ریلوے ورکرز یونین کے رہنموں کا کہنا ہے کہ دو ازار نو میں ریلوے ڈی ایس آفیس لاہور میں بطور ڈیویزن انجینئر خائنات افسر کے خلاف الزمات ثابت ہونے اور مقدمہ درج ہونے کے باوجود گرفتاد نہ کیا جانا افسوس نہ گئے ریلوے پولیس نے قابل گرفتاری ثبوت میں افسر آنے کے باوجود کاربائی نہ کی جس کی وجہ سے قومی خزانے کو باری نقصان اٹھانا پڑا درخواست میں اعلیٰ اکان سے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے کو تباہ کرنے کے باعث بننے والے افسروں اور الکاروں کے خلاف فوری کاربائی عمل میں لائی جائے درخواست میں یہ بھی کہا ہے کہ بعض افسران نئے وزیراعظم پاکستان کی پولیسی کو توڑا ہے ریلوے ملازمین نے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری ریائش گاؤں کو الائٹمنٹ کی پولیسی پر فوری طور پر عمل درامت کروایا جائے بہت شکریہ علی حضرت تفصیلات بتانے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیلواد تیتنا ہے